آئین بلکل اجازت نہیں دیتا نوے دن کے آگے ہم نے فیصلہ کیا ہے اور میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے دونوں چیف منسٹرز کا کہ انہوں نے بلکل میرے ساتھ چلے ہیں میرا ساتھ دیا ہے ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اگلے جمعے کو آج ہے ہفتہ اگلے جمعے کو ہم دونوں پختونخواہ کی اسیمبلی ڈیزولف کر دیں گے اور پنجاب کی اسیمبلی ڈیزولف کر دیں گے اور اس کے بعد ہم الیکشن کی تیاری کریں گے اور اس کے بعد ہماری جو ایک سو غالباً تئیس سیٹے ہیں اس وقت نیشنل اسیمبلی میں ہم وہاں جا کے نیشنل اسیمبلی میں جا کے سپیکر کے سامنے ہم کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے ریزگنیشن ایکسپٹ کرو یہ ڈرامے نہ کرو کہ چن چن کے آٹھ جو انہوں نے پہلے ہمارے ساتھ کیا تھا انہوں نے بجائے ہمارے باقی ریزگنیشنز ایکسپٹ کرنے کے انہوں نے آٹھ سیٹیں چنی یہ جو بڑا کرپٹ یعنی مورالی کرپٹ الیکشن کمیشن ہے اس نے نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے آٹھ سیٹیں چنی جو ہماری سب سے کمزور سیٹیں تھی جن میں بڑی کم مارجن سے ہم جیتے تھے اور جہاں پی ڈی ایم کا ووٹ دگنا تھا ہمارے سے اس الیکشن کے اندر اب یہ عوام دیکھیں کدھر آج ایک باشعور عوام ہیں بیداری آئی ہوئی ہے ہماری قوم میں ہیں پتہ ہوتے ہوئے کہ میں نے اسیملی میں نہیں میں آٹھ سیٹوں پہ لڑا پتہ ہوتے ہوئے کہ میں نے اسیملی میں نہیں جانا اس کے باوجود میری قوم نے مجھے سارے آٹھ کی آٹھ سیٹوں پہ جتایا سات سات سیٹوں پہ جتایا اور ایک جو کراچی کے اندر سیٹ تھی ذرا ہوا دیکھ لے وہ الیکشن کمیشن کو وہ دھاندینی نظر آئے گی جس طرح انہوں نے پوری سٹیٹ مشینری استعمال کی اور ووڈ باہر پھینک دیا جو ہر ہر بار استعمال کرتا ہے اپنی قوم کو آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مایوسی گناہ ہے آپ مایوس ہو کے گھر بیٹھ جائیں یا آپ بھار ٹکٹ لے کے کسی اور ملک میں چلے جائے اور کوئی نوکری مل جائے یہ میری نظر میں یہ ایک انسان اپنی جو ڈیوٹی ہے معاشرے کو اس سے بھاگتا ہے اصل آپ سب کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم آپ کھڑے ہوں اور ہم ان چوروں کا اور اس کرپ نظام کا مقابلہ کریں اور ہم کریں الیکشن کے ذریعے اور الیکشن کے ذریعے ان کو سبق سکھائیں آئین اور قانون کے بیچ میں رہتے ہوئے میں نہیں چاہتا کہ یہ سری لنگا جیسا سیچویشن ہو کہ لوگ سرگوں کے اوپر آ جائے اور توڑ پھوڑ ہو میں چاہتا ہوں کہ ہم الیکشن کے ذریعے ان کو شکست دیں اور ان کو ایسی شکست دیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے ان چوروں کا نام و نشان یہاں سے چلا جائے اور وہ تب ہوگا جب آپ سب اس کو اپنی ذمہ داری لے کے نکلے گے اور میں آپ کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مایوسی جو ہے میں ساڑھے تین سال گورنمنٹ میں رہا اس کے باوجود کے بینکرپ گورنمنٹ میں لیں اس کے باوجود کے ہمارے پاس تجربہ ہی نہیں تھا بلکل ہم پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے تھے ایک کے بعد دوسرا کرائسس تھا صدی میں ایک دفعہ کرونا جیسا کرائسس آتا ہے وہ اوپر سے آ گیا دو سال وہ رہا اس کے باوجود پاکستان میں کسی گورنمنٹیں جس طرح میں نے کہا کہ جو ملٹری ڈکٹیٹرز کو تو امریکن ڈالرز ملے ہمیں تو کوئی ڈالرز ہی ملے سب سے بہتری نے ہماری ایکنومک پرفارمنس تھی اس سب کے باوجود اب ہم سمجھ گئے ہیں مجھے تیسرے اور چوتھے سال میں پوری سمجھ آگئے کہ یہ گورنمنٹ چلتی کیسے ہے میں آخر میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں مایوس نہ ہوں ملک یہ تب اب اٹھے گا جب بڑے اور مشکل فیصلے ہوں گے یہ مشکل فیصلے ہیں ان کے نہیں کہ قیمتیں بڑھاتے جاؤ اور کہو جی مشکل فیصلہ ہے مشکل فیصلے کا مطلب ملک ملک کے اداروں کو ری سٹرکچر کریں اس ملک کے اندر انصاف قائم کریں رول آف لاؤ قائم کریں اگر اللہ بھاری اکثریت دیتا ہے تو تب آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اس ملک میں اصلاحات کر سکتے ہیں ادارے ٹھیک کر سکتے ہیں جو گورنمنٹ کیسے چلتی ہے اتنی بڑی ہم نے گورنمنٹ بنا دی ہے اور وہ ہمیں آگے نکل لیں نہیں دیتی ہر جگہ رکافٹے بن گئے ہوئی ہے اور ہم نے کافی چینج بھی کیا ایکسپورٹس بڑھانی ہے ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹس بڑھائی کیسے ہم نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے اس کا ہم نے پلان بنایا ہوا ہے سمال اور میڈیم انڈسٹری کو کیسے کھڑا کرنا ہے جو اصل روزگار دیتی ہے دولت میں اضافہ ہوتا ہے اپنی اگریکلچر جو ذراعت ہے ہم نے چائنہ سے بات کر چکے تھے کہ نئی ٹیکنالوجی ہم لے کے آئیں بدقسمتی سے کرونا کی وجہ سے دو سال چائنہ بند ہو گیا وہ جو نئی ٹیکنالوجی سے ہم نے صرف اپنی اگر ہم وہ چھوڑے کے جو چائنہ کے اندر وہ پیداوار لیتے ہیں ایک ایکڑ سے ہم اگر اپنی دھگنی ہی کر لیں تو اب یہ سمجھیں کہ پاکستان کے اندر ایک انقلاب آ جائے گا سو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی مایوسی کی مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ٹورزم میں ہی ہم اترہ پیسہ بنا سکتے ہیں اور وہ بھی بدقسمتی سے کرونا کی وجہ سے ٹورزم ساری دنیا میں باندھ ہوگی ہم اس ملک کو اٹھا سکتے ہیں لیکن وہ گورنمنٹ اٹھائے گی جس کے پاس ایک منڈیٹ ہو جس کے پاس عوام کی طاقت ہو اور اس اللہ کے بعد اس ملک میں اس ملک میں جو اس ملک کے جو وارث ہے وہ عوام ہیں اور کوئی نہیں عوام اس ملک کی